ہائی دوستو تو آج کی قسط میں جب شاوشی گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جیانگ نے سارا ہی گھر بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے اور طرح سٹائی سکائز ہوتے ہیں پھر جیانگ شاوشی کے لیے کیک لے کر آتا ہے جسے دیکھ کر شاوشی بہت خوش ہوتی ہے اور جیانگ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنا ہی کر سکا کیونکہ میری پاورز اتنی زیادہ نہیں تھی اس پہ شاوشی کہتی ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ہے شاوشی اسے کہتی ہے کہ مجھے سٹاری سکائے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور جب میں کیپ ٹان میں تھی تو اپنی ہر برثریے پہ آسمان کی طرف دیکھا کرتی تھے مجھے نہیں پتا کہ میری سالگیرہ والے دن آسمان اتنا ستاروں سے کیوں بھر جاتا تھا پھر جیانگ اس کی بات سے یہ سوچتا ہے کہ جب شاوشی چھوٹی تھی تو اسے بچپن میں سٹاری سکائے دیکھنے کا بہت شوق تھا اور جیانگ اپنی پاورز سے ہی بچپن میں اس کے لیے ایسا کیا کرتا تھا جیانگ اس کے بات سن کر ہسنے لگ جاتا ہے جس پہ شاوشی پوچھتی کہ تم کیوں ہس رہے ہو لیکن جیانگ اسے کوئی جواب نہیں دیتا دوسری طرح فانگ لنگ نے بھی شاوشی کی برثدے کے لیے بہت اچھی پروپریشنز کی ہوئی تھی لیکن اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے فانگ باہر کے چیزیں ٹھیک کرنے جاتا ہے تو بارش کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے لیکن گرنے کے باوجود بھی وہ شاوشی کے لیے خوب محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد شاوشی اپنے گھر پہ ہوتی ہے اور وہ کھڑکی کے باہر دیکھتی تو بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ فانگ نے اسے آٹھ بجے ملنے کے لیے میسج کیا تھا لیکن شاوشی خود سے کہتی ہے کہ اب تک تو گھر چلا گیا ہوگا جب شاوشی فانگ لنگ کی بلا ہی جگہ پہ جاتی ہے تو اسے وہاں کوئی بھی نہیں دیکھتا جس پہ شاوشی کہتی ہے کہ انسان بہت ہی بھرے ہوتے ہیں لیکن جب شاوشی اندر جاتی ہے تو دیکھتی کہ فانگ لنگ نے اس کے لیے کتنا ہی کچھ ٹریکوریٹ کیا ہوتا ہے اور بارش میں فانگ خود بھی پوری طرح بھیگ چکا ہوتا ہے فانگ شاوشی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور شاوشی کو کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آوگی شاوشی فانگ لنگ سے کہتی ہے کہ جب اتنی تیز بارش ہو رہی تھی تو تمہیں شلٹر لینا چاہیے تھا جس پہ فانگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بارش شروع ہو جائے گی اور بارش کے ورد سے ستارے بھی نہیں دکھائی دے رہے اسی لیے میں نے یہاں پہ جلدی سے لائٹس لگائیں تاکہ تمہیں اچھا لگے پھر شاوشی اسے کہتی ہے کہ میں صرف تمہارے ساتھ ہارمنز کلیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں پرسنلی مجھے تم سے نہ کوئی اٹیشمنٹ ہے نہ کوئی مطلب ہے فانگ اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب پتا ہے شاوشی کہتی ہے کہ جب میں تمہیں ایک بار ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں تم سے کوئی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی میں تمہیں ایکچر میں ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہوں فانگ اس کی بات کا پھر جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے یہ بھی پتا ہے شاوشی کہتی ہے کہ پھر تم بار بار میرے سامنے کیوں آتے ہو کر تمہیں سب پتا ہے اور تم گیوپ بھی نہیں کر رہے اور بار بار مجھ سے ریجیکٹ ہوتے ہو کیا تم بے وکوف ہو یا پھر تمہیں میری بات صحیح سے سمجھ رہی آتی فانگ اسے کہتا ہے کہ سب میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں فانگ شاشی سے کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تم اس کے لیے کوئی بچکانہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تو ابھی صرف سٹارٹنگ ہے میں تمہارے ساتھ پورا فیوچر سپنٹ کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں اس طرح کی فولش چیزیں کرتا رہوں گا شاشی فانگ سے کہتی ہے کہ جب میں تمہیں بار بار ریجیکٹ کرتی تو تمہیں اس سے ڈسپوائنمنٹ فیل نہیں ہوتی فانگ اسے کہتا ہے کہ اگر میں کبھی بھی سوچوں تو جب بھی تم مجھے ریجیکٹ کرتی ہو تو تم خود بھی تھوڑا تھوڑا سیڈ ہوتی ہو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے دل میں میری لیے تھوڑی بہت فیلنگز تو ہیں ہی پھر فانگ ایک چور پر بیٹھتا ہے اور اس کے لیے وہی دیسٹینی لور والا سانگ آتا ہے اور شاشی گانا سن کے تھوڑا پسٹ ہوتی ہے پھر فانگ شاشی کو ہیپی برڈے کرتا ہے اور ساتھی ماں پر لائٹ سلنے لگ جاتی ہیں پھر فانگ شاشی کے پاس آتا ہے اسے روزز کا ایک بوکے دیتا ہے لیکن شاشی یہ روزز نہیں لیتی فانگ یہ بوکے سائٹ پر رکھ دیتا ہے اور پھر اس کے پاس آکر اسے اپنا ہاتھ دیتا ہے شاشی یہاں پر تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے لیکن پھر فانگ شاشی کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر فائر ورکس سٹارٹ ہو جاتے ہیں شاشی کو فائر ورکس دیکھنے لگ جاتی ہے تو اسی وقت فانگ شاشی کے ہاتھ لے کر اپنے کندے پر رکھتا ہے اور پھر شاشی کے ساتھ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے پھر شاشی فانگ کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ڈیکیوریشن بہت اچھی لگی یہ سن کر فانگ خوش ہو جاتا ہے یہ دونوں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے شاشی رک جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے پیار نہیں ہوگا لیکن فانگ کہتا ہے کہ جلدی تمہیں پیار ہو جائے گا یہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں فورس نہیں کر رہا لیکن کچھ ٹائم بعد تم میرے لئے فیلنگز رکھنے لگ جاؤ گی کہ تب ہی اچانک فانگ لنگ کو چکر آتے ہیں اور فانگ نیچے گر جاتا ہے شاشی فانگ کی حالت دیکھ کے بہت پینک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد فانگ لنگ اور شاشی فانگ کے گھر آ جاتے ہیں اور فانگ اپنے بسر پر لیٹا ہوتا ہے شاشی اسی کے پاس ہوتی ہے اس کے بعد جب فانگ کو ہوش آتی ہے تو شاشی سے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے فانگ شاشی کو کہتا ہے کہ اب بہت رات ہو گئی ہے تم اکیلے گھر مت جانا میں فنگ لی کو تمہارے ساتھ بیش دیتا ہوں اس کے اس بات پر شاشی کہتی ہے کہ ہمارے پلانٹ پر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کا کمپنسیشن ہمیں ہی دینا پڑتا ہے تو تم میری وجہ سے بیمار ہوئے ہو تو تمہارا خیال بھی مجھے ہی رکھنا پڑے گا لیکن اگر تم ایسے نہیں چاہتے ہو تو پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں یہ بات سن کر فانگ شاشی کو رکنے کے لیے کہہ دیتا ہے پھر شاشی کو فون آتا ہے جس سے ریسیف کرنے شاشی باہر چلی جاتی ہے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ فانگ پھر سے ایک ڈراما کر رہا تھا فانگ کی طبیعت بلکل بھی خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ شاشی کو اپنے پاس رکنا چاہ رہا تھا دوسرے طرف کال پہ شاشی جیانگ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ فانگ کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے یہی پر رکنا پڑے گا یہ بات سن کر جیانگ کافی اپسٹ اور غصے میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد شاشی روم میں آ کر سو جاتی ہے اور اسے خواب میں وہ سب دکھائی دیتا ہے جو آج ہوا تھا یعنی جیسے فانگ کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر ایک دم سے اس کے رنگ بلنگ کرتی ہے اور شاشی کو پاس میمریز یاد آنے لگتی ہیں کہ کیسے پہلے بھی فانگ ایک ہسپٹل میں تھا اور اسے ڈاکٹر زبردستی بے ہوش کرنا چاہ رہے تھے اور شاشی ڈر کر اٹھ جاتی ہے اور پھر شاشی فانگ کے روم میں فانگ کو دیکھنے جاتی ہے شاشی جیسے ہی اندر آتی تو دیکھتی ہے کہ فانگ اپنے لیپ ٹوپ پر کام کر رہا ہوتا ہے پھر شاشی سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو فانگ اسے کہتا ہے کہ مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے میں کام کر رہا ہوں پھر فانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی نائٹ میر آیا جس پہ شاشی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تم بہت بیمار ہو اور ایک ہسپٹل میں ہو اور بہت سے لوگ تمہارے اردگت جمع ہیں جو کہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن خواب میں میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہوں فانگ سمائل کر کر اسے کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی ہمارے ساتھ پہلے نہیں ہوا فانگ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دریم اس لیے آیا کہ کہیں نہ کہیں الٹرنیٹیو ورلڈ میں ایسا ہو رہا ہوگا لیکن شاشی سے کہتی ہے کہ الٹرنیٹیو یونیورس تو ہے ہی نہیں پھر فانگ شاشی سے پوچھتا ہے کیا تم یہاں پر اپنی لائف سے خوش ہو فانگ کا اس وات سننے کے بعد شاشی کافی کنفیجن میں آ جاتی ہے جس پہ فانگ کہتا ہے کہ آیت پہ سب کو پیار کرنے کا حق ہوتا ہے اور سب کے پاس یہ فریڈم ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی پسند کر سکتے ہیں اور جو جیسے چاہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے کوئی بھی کسی کی لائف کو کنٹرول نہیں کرتا لیکن تمہارے پلانٹ پر کسی کو پیار کرنے کا بھی حق نہیں ہے پر اگر تم یہاں پہ رہو گی تو تم یہاں پہ فریلی رہ سکتی ہو اور تم کسی سے بھی پیار کر سکتی ہو شاشی کو سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ابھی بھی اپنے پلانٹ کے رونز اور نیرگولیشن پر بلیو ہے اور جو میرے پلانٹ والے سوچتے ہیں وہ ایک دم پرفیٹ ہے اور شاشی یہ سب کہہ کے یہاں سے چلی جاتی ہے شاشی اپنے روم میں آ جاتی ہے اور سٹل فانگ کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی جس پہ وہ خود سے کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی اگلے صبح جیانگ اپنے گھر پہ شاشی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی تک شاشی گھر واپس نہیں آتی دوسری طرح شاشی فانگ کے آفس میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے اور فانگ کو میڈیسن دیتی ہے جب فانگ میڈیسن کھاتا ہے تو شاشی اس کو چاکلیٹ دیتی ہے تاکہ فانگ کے موں کا ذائقہ اچھا ہو جائے یہ سب دیکھے فانگ خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ تم میری کیر کرتی ہو شاشی یہ کنفیوز ہوتی ہے اور بینہ جواب دیئے وہاں سے چلی جاتی ہے شاشی فانگ کے روم سے جانے کے بعد باہر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میرا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے پھر اس کے بعد شاشی دوبارہ فانگ کے آفس میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو میں واپس سے جیانگ کے گھر جا رہی ہوں شاشی کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی فانگ دوبارہ سے بے ہوشی کا ڈراما کرنے لگتا ہے اور شاشی سے کہتا ہے کہ میری طبیعت حراب ہے جس پہ شاشی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا خیال رکھنے کے لیے تیار ہوں اور میں آج بھی تمہارے گھر رک جاؤں گی شاشی جیانگ کو دوبارہ کال کر کے بتاتی ہے کہ مجھے آج بھی فانگ کے گھر پہ رکنا پڑے گا جیانگ یہ سب سن کے بہت دوسرا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاشی کو فانگ سے دوبارہ رکھنا ہی پڑے گا اس کے بعد فنگلی اور شبو ایک ساتھ ہوتے ہیں جس پہ شبو فنگلی سے کہتی ہے کہ بہت ٹائم سے ہم لوگ ڈیٹ پہ نہیں گئے شبو اپسٹ ہوتی کیونکہ شبو کو ایک تکنولوجیکل ایونٹ پہ جانا ہوتا ہے لیکن شبو کے پاس اس ایونٹ کے ٹکٹس نہیں تھے اور تب ہی فنگلی شبو کو اس ایونٹ کے ٹکٹس دیتا ہے یہ ٹکٹس دیکھ کے شاشی ایک دم سے ایکسائٹڈ اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر شبو وہاں پہ جانے کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے اور ایک بیگ میں بہت ساری آئس جمع کرنے لگ جاتی ہے جس پہ فنگلی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں آئس کی کیا ضرورت ہے فنگلی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں آئس اٹنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے پہلے اسی ساری پرپریشن کر لی ہے یہ دونہ کس کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ مس چھائے آ جاتی ہیں پھر اسی دوران شبو کو شاشی کی کول آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فانگ میسنگ ہے اور بتاتی ہے کہ فانگ یہاں سے دو گھنٹے پہلے ہی نکل گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا دوسرے طرح فانگ ایک اپینڈنٹ ویر ہاؤس میں آیا ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں موجود ہوتا لیکن تب ہی پیچھے سے کوئی فانگ پہ اٹیک کرتا ہے اور کچھ دیر بعد فانگ کو ہوش آتا ہے تو جیانگ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے جیانگ فانگ لنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں شاوشی سے دور رہنا پڑے گا فانگ جیانگ سے کہتا ہے کہ جب کل رات شاوشی میرے گھر پہ تھی تب پہ تمہیں غصہ نہیں آیا تو اب تم ایسا کیوں کر رہے ہو فانگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ شاوشی دوبارہ سے مجھ سے پیار کرنے لگے گی اور تم ایسا نہیں چاہتے جیانگ کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف شاوشی کو پروٹیک کر رہا ہوں فانگ اس سے کہتا ہے کہ شاوشی کو مجھ سے نہیں بلکہ تمہارے پلانٹ سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے تم نے شاوشی کو ایک پپٹ بنا دیا ہے پھر جیانگ اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے پلانٹ کی لوگ کی وجہ سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اٹیک نہیں کروں گا اگر تم شاوشی کے ساتھ دوبارہ کلوز ہوئے تو میں کسی چیز کی بھی فکر نہیں کروں گا لیکن فانگ کہتا ہے کہ میں شاوشی کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا کیونکہ میں شاوشی سے پیار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر فانگ یہاں سے جانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی جیانگ اپنی پاورز کا یوز کرتا ہے اور فانگ پہ حملہ کرتا ہے فانگ پہ خود کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے فائنلی جیانگ جب اپنی ساری پاورز کا استعمال فانگ پہ کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی فانگ کے سامنے شاوشی آ جاتی ہے اور اسی دوران شاوشی خود زمین پر گر جاتی ہے اور اس کی رنگ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد شاوشی بھی ہوش ہو جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شاوشی کو پاسٹ کے بارے میں سب یاد آ جاتا ہے کہ فانگ اور شاوشی پہلی دفعہ کیسے ملے تھے اور دونوں کو کیسے ایک دوسرے سے پیار ہوا تھا شاوشی فانگ کے پاس ہوتی ہے اور فانگ اسے کنسول کر رہا ہوتا ہے تب ہی جیانگ شاوشی کے پاس آتا ہے اور شاوشی کو چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن شاوشی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے اور پھر شاوشی فانگ کی طرف دیکھتی ہے اور سمائل کرتی ہے اور یہ سب دیکھ کے فانگ رنے لگتا ہے کہ فائنلی شاوشی کو سب یاد آ گیا ہے پھر جیانگ بہت غصے میں ہوتا ہے تو شاوشی اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں فانگ کو ہرٹ کرنا تو اس سے پہلے تم مجھے کرو جیانگ شاوشی کو فانگ کے سامنے سٹنے کے لیے کہتا ہے لیکن شاوشی ایسا نہیں کرتی جیانگ اسے کہتا ہے کہ بچپن سے ہی میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے اپنا دل فانگ کو دے دیا ہے مجھے نہیں ایسا کیوں فانگ نے تم پر ایسا کون سا جادو کیا ہے تو فانگ جیانگ کو کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ شاوشی کی چوائس کو رسپیکٹ دی ہے تمہاری طرح نہیں کہ اسے اپنی مرضی پر چلا رہا ہوں جیانگ شاوشی کو کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا تمہارے لیا میں تمہارا برین واش نہیں کرنا جاتا تھا لیکن تمہیں گھر بھی تو لے کر جانا تھا اور گھر لے کے جانے کے لیے صرف یہی ایک راستہ تھا فانگ جیانگ کو کہتا ہے کہ تم نے اگر شاوشی کو گھر لے کے جانا ہوتا ہے تو تم اسے کپ کے لے جاتے لیکن تمہیں تو کچھ بننا ہے جس کے لیے تم شاوشی کا یوز کر رہے ہو جیانگ فانگ کی یہ بات سنکر بہت غصہ ہوتا ہے اور فانگ کو مارنے لگتا ہے جس پہ شاوشی جیانگ کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ لاوے ایک چوائس ہے اور میں نے فانگ کو چوز کیا ہے چاہے اس کے کونسی اپینسز کچھ بھی ہوں اور کہتی ہے کہ اگر فانگ کو کوئی بھی خطرہ ہوا تو میں اسے پروٹیکٹ کروں گی پھر شاوشی یہاں سے فانگ کو لے کر جانے والی ہوتی ہے تو شاوشی جیانگ کو کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ سب کچھ پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے تو میں تمہیں کینڈی دینا رگڈیٹ نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں اپنا دوست بنانا رگڈیٹ فیل کروں گی پھر شاوشی جیانگ کو یہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اور تب ہی جیانگ کے موں سے پھون نکلتا ہے اور جیانگ کہتا ہے کہ میں بھی کسی چیز پہ رگڈیٹ نہیں کروں گا اور میں بھی تمہیں پھر سے اپنا دوست بنانا چاہوں گا پھر جیانگ واپس گھر آتا ہے تو کینڈی اسے بتاتی ہے کہ اب تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ہوم پلینٹ پہ بتانا پڑے گا لیکن جیانگ کینڈی کو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور جیانگ فانگ کی باتیں یاد کر کے غصہ ہو رہا ہوتا ہے پھر شاوشی اور فانگ گھر پر آ جاتے ہیں اور فانگ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی شاوشی فانگ کیلئے پانی لینے جاری ہوتی ہے کہ تب ہی فانگ اسے اپنی طرف کھینٹ کر اسے حق کرتا ہے شاوشی اسے کہتی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور مزاق میں اسے کہتی ہے کہ میں بہت ہی ایزیلی برین واش ہو جاتی ہوں اور اگر واپس میں تمہیں بھول گئی تو پھر فانگ اسے کہتا ہے کہ ایسے میں تمہیں میں اسی طرح سے پکڑ کر رکھوں گا پھر شاوشی اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار بہت پہلے ہو چکا تھا یہ ابھی نہیں ہوا فانگ اسے کہتا ہے کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے شاوشی فانگ کو بتاتی ہے کہ بہت پہلے بھی میں ارث پہ آئی تھی اور اگر مجھے زبردستی واپس میرے پلانٹ پر نان لے کے گئے ہوتے تو اب تک تو ہماری شادی ہو جاتی اور کیا پتہ ہمارے بچے بھی ہوتے یہ سب سن کر فانگ کافی کنفیوز ہوتا ہے تو شاوشی اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس جو رنگ تھی وہ دراصل میں ایک میموری باکس تھا جب میں پلانٹ پر گئی تھی جب میرے پلانٹ والے میری میموری ایریز کرنے والے تھے تو میں نے اپنی ساری میموری اس رنگ میں سٹور کر لی تھی اور جیسے ہی میری رنگ ٹوٹی تو مجھے ساری پرانی یادیں واپس سے یاد آگئیں پھر فانگ اسے کہتا ہے تو کیا جو مجھے رینی نائٹس میں سب ایمیجز نظر آتی ہیں وہ ریال ہیں تو شاوشی سے کہتی ہاں بلکل وہ سب ریال ہی ہیں پھر شاوشی فانگ کو پاسٹ کے ساری میموریز دکھاتی ہے اور زیادہ تر میموریز میں شاوشی فانگ کو ٹچ ہی کر رہی ہوتی ہے جس پہ فانگ اس کا مزاق اڑاتا ہے تو شاوشی فوراں سے میموریز بند کر دیتی ہے فانگ شاوشی سے کہتا ہے کہ بھلے ہی ہم نے اپنا ٹائم اور میموریز کھو دی ہیں لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم بہت خوش رہیں گے پھر فانگ اور شاوشی دونے دوسرے کو کس کرتے ہیں لیکن تب ہی شاوشی کو چکر آتے ہیں فانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا جس پہ شاوشی کہتی ہے کہ کچھ نہیں مجھے بس نید آ رہی ہے دوسری طرف کینڈی جیانگ کو بتاتی ہے کہ تم نے اپنی ساری سپر پاورز جوز کر لیں جس کی وجہ سے تمہاری باڈی کے اندر بلکل بھی انرجی باقی نہیں رہی اور اس کے لئے تمہیں اب ریکاور ہونا پڑے گا اور اس کے وجہ سے تمہاری باڈی سون ہو جائے گی لیکن تمہارا مائنڈ کام کرے گا اور یہ کہتی ہے کہ تمہیں اگر کوئی بھی میمری دکھائی دیتے تمہیں ریاکٹ نہیں کرنا ہے جس پہ جیانگ راضی ہو جاتا ہے اس سب کے بعد جیانگ کینڈی سے کہتا ہے کہ شاوشی والی بات تمہیں ایک سیکرٹ رکھنا اور کسی کو مت بتانا پھر اس کے بعد جیانگ کی باڈی ہیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سوچتا ہے کہ جیانگ شاوشی کو بچپن سے ہی جانتا ہے اور میں کیسے ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا تھا اور شاوشی کلاس میں سویا کرتی تھی اور جب سب چھوٹے ہوتے ہوئے چیف بننے کی پریکٹس کرتے تھے تو شاوشی اس کلاس میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی تھی اور جب جیانگ بڑا ہوا اور اسے پتا چلا کہ شاوشی اور جیانگ ایک دوسرے کا جنیٹک میچ ہے تو تب ہی اسے پتا چلا کہ شاوشی کی سپیس شپ کہیں پہ کھو گئی ہے اور شاوشی واپس سے اپنے پینٹ نہیں آسکے گی اور کچھ تر بار جیانگ کو یہ پتا چلا کہ شاوشی کو تو کسی فانگ نامی انسان سے پیار ہو گیا ہے اور دونوں شادی کر رہے ہیں اور وہ جیانگ ہی تھا جو شاوشی کو اپنے پینٹ پر واپس لے آیا تھا اور جیانگ ہی نے شاوشی کا برین واش کیا اور اس کی ساری میموریز ہٹا دیں یہ سب سوچ کر ایک دم سے جیانگ کی آنکھ کھلتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ ہتم ہو جاتی ہے